اسلام علیکم فرینڈز ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے ہم لوگ برکل ٹھیک ہیں خیر خیلیت سے ہے سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سب کی حفاظت فرمائیں آمین اہی بار عبدالحادی کیک کھا رہے ہیں ممکی بردے کا کیک ہے اور وہ ویڈیو پہ میں جلی اپلوڈ کروں گے آپ کو میری بردے کی جو سرپرائز بردے دی مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ وہ میری بردے بھی سلپرائٹ ہوگی پر یہ کہ مجھے ہر بار کی طرح اس بار بھی سرپرائز ملا ہیبا تیار ہو گئی ہے جمعہ کے لیے اور ابھی کوئی دو بج رہے ہیں ابھی دو بج رہے ہیں اور ہیبا ابھی ریڈی ہو کر کے بیٹھی میں میں بھی نماز کی تیاری کر دی ہوں عبدالحادی بھی نماز پڑھیں گے ہیلو کر دی ہیبا ہیلو ہیلو فلائن کس دے دی فلائن کس فلائن کس ہیبا کوئی پسند آر اچھا ہے اچھا ہے ہیبا کو نزل اور عبدالحادی سب سے پہلے جمعہ مبارک بول دی جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک اوکے عبدالحادی نے شواقہ میں پہنا ہوا ہے بسکیت کھا کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں عبدالحادی کو اس طرح ہاتھ سے کھانا پسانے اسپون رکھا پر اسپون سے نہیں کھائیں گے عبدالحادی شو چو چو ہیبا بول دی جمعہ مبارک بول دی اوکے ان کی طرف سے بھی بھائیں گے ہیلو ہیلو عبدالحادی ہیلو عبدالحادی ہیلو عبدالحادی ابھی ایسکول سے آئے ہیں اور ہیبا یہاں پاپٹ سے کھل رہی ہے اور ایک پاپٹ کہاں پھیک دی عبدالحادی نے ڈیوائیڈر کے پاس اور ڈیوائیڈر کے پیچھے جا چکے ہیں اور بیٹا سردی بہت ہے نا ہاں سردی بہت ہے کراچی کا موسم بہت تھنڈا ہو گیا ہے اور رات سے پیشنگوئی کیے ہیں اور زیادہ تھنڈا ہو جائے گا آج تھرسٹے ہیں جی بیٹا یہ ہاں پاپٹ ہے ابھی نہاں ہی ہیں اور شاور لے کر آئے ہیں عبدالحادی بھی شاور لے کر آئے ہیں بھی ان کے بھی ڈرائی نہیں ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں عبدالحادی عبدالحادی اب کاری صاحب آنے والے ہیں عبدالحادی کی کاری صاحب آنے والے ہیں ہیپا کے ہیر ہیر مجھے ڈرائے کرنے ہیں ہیر ڈرائے کرنا یہ دیکھیں ہیر ڈرائے کرنا لازمی ہوگا بہت کیلے ہو رہے ہیں یہ ہیپا کا حال ہوا ہوئے کیک کھا کے ہیپا نے یہ حال کیا اپنا زرا سے آگے پیچھے ہو جاؤ میں ابھی اپنا سوٹ دکھا لے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے اپنا حال کرتے ہیں اچھا جی پرینڈس یہ تو میں دکھا رہی ہوں یہ جو میری بردے کا گفت میرے ہسپینڈ نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے اور یہ میں پہنوں گی اپنی سسٹر کی شادی میں تو وہ میں نے ایکسچینج کروالیا تھا کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سائز کا پرابلم ہو رہا تھا وہ میرے حساب سے نہیں تھا مجھے بہت فٹ ہو رہا تھا وہ والا شرارہ نام تو یہ والا انشاءاللہ میں ویئر کروں گی پیچ کلر اور دوبٹے میں چاروں طرف اس طرح کے بورڈرز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکنے اس طرح کے بورڈرز سارے ہیں آج کل بہت ان ہیں یہ والا تو اسی لئے میں نے یہ لیا کہ میرے پاس ہر طرح کی میکسی نشت ساری ہر طرح کے سوٹ میرے پاس ہیں بس یہ کہ لہنگے ٹائپ جیسا نہیں تھا میں نے مائیوں میں ویئر کیا تھا اب سیکنڈ ٹائم اب ویئر کروں گی اور اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لے لیا تھا یہ گرین کلر کی لیس اور یہ مجھے اچھا لگا تھا یہ دوری ہے یہ میں بیک پہ لگاؤں گی یہ مجھے دوری بہت اچھی لگی کیونکہ میں ہر طرح کی دوری لگائی بھی اپنے سوٹ میں اور مجھے دوری بہت پسند ہے جو باتیں اور میں ہر حساب سے ہر سوٹ میں لازمی لگاتی ہوں لازمی میں نے دکھایا تھا تو میں نے غرارہ بنایا تو اس میں ہی میں نے لگایا تھا اور یہ میں نے اب سٹائپ کی لیے ہے یہ مطلب بینگلز سٹائپ میں ہیں اور یہ دیکھیں کیونکہ گولڈن کام آرہا ہے تو اس لیے مجھے گولڈن لینا تھا مجھے اس میں دو کلرتے سلور اور گولڈن تو یہ بینگلز سٹائپ میں یہ والے ہیں یہ مجھے بہت اٹریکشن یہ نیو ڈیزائن تھا نیو اس میں آیا باتا اور یہ لیس لگاؤں گی یہ میں نے لیس لے لیا باقی میں تو لگا ہوا ہے یہ سلیفز کے حزاب سے دی ہے یہ دوبٹے میں اس طرح یہ نیٹ کا دوبٹہ ہے اور چاروں طرف اس طرح کے بورڈرز ہیں اور باقی سوٹ میں آپ کے لیے ابھی میں نہیں دکھا رہی ہیں کیا ابھی میرا سوٹ سلنے کے لیے اب میں دوں گی آج یا کل ٹیلر کو تو پھر جب سل کے آ جائے گا پھر انشاءاللہ دکھاؤں گی بس یہ کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس طرح کہ میں نے سوٹ لے لیا ہے اب کیونکہ شادی قریب ہے تو سلوانہ بھی ہزار سی بات ہے سلوانہ کے لیے بھی دس پندرہ دن چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو میرا سوٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ویر کر کے بھی میں دکھاؤں گی آپ کو لازمی ہو شادی کے ایک چیز دکھاؤں گی کہ ہال سے لے کر کہ کھانے سے لے کر کہ ہر چیز چلیں جی آپ نے بہت سارا خیر رکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ